بسم اللہ الرحمن الرحیم اس موقع پر طلبہ اور طالبات نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ٹیبلوز بھی پیش کیے اور کشمیر کے حق میں ایک شاندار ریلی بھی نکالی گئی آئیے مزید اس تقریب کا احوال جانتے ہیں ہماری نمائندہ خصوصی غلام دستگیر حیدر کی اس ریپورٹ میں اس کے بعد پر کیوکر کیا پیش کیا اور کیوکر کیا پیشbsی جنودی میں پیش کیا اور کسی اور آئیے مجھے شکل کردی ہماری نمائندہ خصوصی بنسکر کردی ہماری نمائندے میں پیشوار کردی اس کے لئے اس پر ہماری نمائندہ کیا موسیقی 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 اور بھارت کی تقسیم ہوئی اس وقت کشمیر پاکستان میں شامل تھا ہندو اور انگریزوں کی چلاکی اور بے مانی کی وجہ سے کشمیر پاکستان کی وجہے ہندو میں شامل کر دیا گیا پنجائے ظلم و جہالت نے بڑا حال کیا بن کے مکراز ہمیں بے پڑو بے بال کیا تو اور اس دستے ستم کیش کو یارب جس نے تو اور اس دستے ستم کیش کو یارب جس نے روح ازادی کشمیر کو اپا مال کیا next we have a performance on انڈیا جا جا کشمیر سے نکل جا so let's I would like to call the performer of this performance please come on stage Pakistan 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 کشمیر ملے گا پاکستان پاکستان جی جا ہمارے ساتھ ہیں جی میڈم کیا نام آپ کا عدیلہ رزوی کون ساتھ سبجیکٹ پر آتی ہیں آپ یہاں پر میں یہاں پر میتمیٹکس آج کے والے سو یہاں پر قریب ہوئی ہے سکس ستمبر کے والے سے جو دیئے بنایا گیا اور ساتھ میں کشمیر کی جگتی کے لیے جو ریلی نکالی گئی اس کے مطلب آپ نے بچوں کو کیسے ٹرین کیا اور اس بارے میں آپ کے کیا خیال آتے ہیں پہلی ہم لوگوں نے ٹریننگ دی اصل میں اس ریلی کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ بچوں کے اندر اویرنس پیدا کیا جائے کہ وائی وی سٹانڈ وید کشمیر وائی اس کمپیر کشمیر ایمپورٹنٹ ٹو آس تو ایکچولی میں بچوں کو ریڈی کیا گیا باؤت دیفنس تے 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 باؤت دیفنس نے اوواز ڈھا کریں بہت سے ممالک میں اپنا دیکھا ہے کہ آواز میں لوگوں میں پیدا ہوئی ہے جس ترو میڈیا جیسی جسے میڈیا جو ہیں میڈیا ج والی تلات دیتا بруго تو تو کہاں جب عرف میں لوگوں میں پیدا کریں گے بچوں میں پیدا کریں گے بچوں سے آگے بڑوں میں meerنس platter ہم یہ آواز دوسری ممالک تک پہنچا سکتے ہیں یہ ناظرین اس پر سکول کے ایک اور ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے میں جی آپ کا کیا نام ہے؟ عبادت آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ پوسٹ او فال تو سر میں بی بی سی الیون نیوز کا بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے یہ ہمیں میسج دینے کے لیے یہاں پر بٹھایا سر تودی دا سپریٹ سکول گلبرگ کیمپس سیلیبریٹنگ دا دیفنس ڈے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کشمیر کے لیے اظہار ایک جہتی آج دکھا رہے ہیں دیفنس ڈے منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کو بتا سکیں کہ ہماری فوج نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی فوج سے کتنا پیار کرتے ہیں اپنے پیار کا اظہار کر رہے ہیں یہ والا جو دیفنس ڈے ہے وہ منا کر ساتھ ساتھ میں تھرو دا نیوز یہ میسج دینا چاہوں گی کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں دنیا کو بتانا چاہوں گی کہ اٹھیں اور کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں انشاءاللہ ایک دن کشمیر کو ازادی ملے گی کشمیر بنے گا پاکستان تینکیو سو مچ ناظرین اسپرک سکول کے کوارڈینیٹر ہمارے ساتھ ہیں آئیے ان سے باتشیت کرتے ہیں آج کے پروگرام کے حالے سے اسلام علیکم کیا نام ہے مالیکم اسلام آپ کا نام ہے محمد آنش آج کے پروگرام کے حالے میں آپ کیا باتشیت کرنا چاہیں گے کیا مسید دھنا چاہیں گے دیکھیں آج کا جو پروگرام ہمارے سکول میں یہ ایک میسج ہے یہ ہم اویرنس پھیلا رہے ہیں جو ہمارے وطن میں ہمارے پورے کنٹری مجھے چل رہے ہیں یہ باتشیت کرتے ہیں اویرنس پر کشمیر کشمیر میں ہمارا ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا جو اوریجنل پلان تھا ہماری اس کنٹری کا جو کشمیر ہمارا پارٹ بننا تھا اس میں کتنا چیٹ کیا گیا ہے اور یہ جو کرپشن بغیرہ ہے انڈیا میں اس کی وجہ سے جو وہاں پر بلیک لوگ چل رہا ہے اس کے مطابق ہے اور اس کے لئے ہم فائٹ کرے ہیں کہ وہ جو کشمیر ہے وہ ہمارا ہی حصہ ہے مسلمانوں کا وہاں پہ اس طرح جو کرفیوں نے لگایا ہے ظلم ہو رہا ہے یہ سب غلط ہے it's all wrong تو یہ جو فنکشن ناج ہم نے کی ہے یہ اسی کے بارے میں ہے کہ کشمیر ہے ہمارا ہی حصہ ہے اگر آپ اسے نہیں ڈیل کر سکتے ہیں آپ میں تھے ہمارا ہے وہ انیشلی یہ ہمارا ہی تھا ہمیشہ سے تو ہماری ٹیچرز نے سٹونٹس نے سب نے مل کر محنت کر کے یہ سب ایک فنکشن یا آپ کے لئے پرفارم کیا ہے obviously to raise awareness and to give a message about کشمیر جی بیٹا آپ کا کیا نام ہے میرا نام محمد عطیب آپ کیا پرگام دینا چاہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور ہم مل کے کشمیر کو ازاد کرائیں گے جی بیٹا آپ کیا نام ہے اسمال آپ کیا پرگام دینا چاہ رہے ہو کشمیر ہماری جنت ہے کشمیر بنے گا پاکستان جی ناظرین اس وقت ہم سپیڈ سکول سسٹم گلوبر کمپیس کی پرنسپل سائبہ کے ساتھ ہیں آج کے حوالے سے جو پروگرام یہاں پہ ارگنائز کیا گیا اس حوالے سے ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں جی میرے نام کیا نام ہے آپ کا میرے نام عزم آزر آج کے حوالے سے جو پروگرام نام نے یہاں پہ ارگنائز کیا کیا پریف کرنا چاہیں گے آج کا دن شیستمبر کے حوالے سے ہم نے ارگنائز کیا ہماری جیچز نے بچوں کو بہت محنت کروائی ہے ان کو پرفارمنسز کروانے کے لیے اور ہم اپنی پاک آرمی کو مخراج تحسین پیش کرتے ہیں جس طرح وہ ہمارے ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں دوسرا کشمیر کے حوالے سے ہم نے اپنی کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے آج اپنے بچوں میں اویرنس پیدا کیا کہ کس طرح ہم کشمیر کو حاصل کر سکتے کشمیر ہمارا حصہ ہے اور ہم ایک دن کشمیر ازاد کروا کر ہوں جی ناظرین اس وقت سپیڈر سکور سسٹم گل بلس کمپنس کے دریکٹر ہمارے ساتھ ہیں آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے جی سلام علیکم سر آپ کا نام کس آج کیا جو آپ نے پروگرام یہاں پر سکھ سپٹیمبر اور کشمیر کے حوالے سے گناہیس کیا اس بارے میں کیا بات چیت کرنا چاہیں گے دیکھیں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پرائم میریسٹر اور پاکستان کی کال پر تمام داروں نے اس کمبین کا آغاز کیا ہے اور پروٹیس اپنا اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں اس لیے ہم نے بھی یہ سپیڈر سکول گل برگ کیمپس کی طرف سے ایک پروٹیکس ریکارڈ کروایا ہے جس میں ہمارے سٹاف کی بہت اچھی رہی ہے اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں تو آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ جی 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 جو ہم کر رہے ہیں سارا یہاں پہ اور لوگ بھی پورے ملک میں ریلیاں نکال رہے ہیں اور جمعہ کو جو ہر فرائیڈے کو جو کمپرسری کیا گیا ہے تو اس والے سے ان پہ ایکسپریشن پڑے گا کشمیر کے اوپر جی ایکسپریشن تو اس کا ہم تو ایک میسج دے رہے ہیں ایک ہی طریقہ گار ہے کہ پیس کو اگر اپنایا جائے جیسے کہ ہمارا مذہب ہمارا دین اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ پیس کا درست دیتا ہے اس والے سے ہم بھی ابھی جو ہے پیس کا درست کی دے رہے ہیں تو ہم نہیں چاہتے جنگ نہیں چاہتے ہمارے پرائم میریسٹر عمام پہلا آپشن تو ہمارا یہی ہے کہ جنگ نہ ہو تو آپ کو پتا ہے کہ نہیں تو پھر ہم پاک افو پاک افواج کے ساتھ چانہ بشانہ انشاءاللہ لڑیں گے جیسے ہماری پاک افواج کے سربراہ ہم نے کہا ہے کہ ہم کھون کے آخری کترے تک جو ہے مقابلہ کریں گے تو ہم پاک آرمی کے ساتھ ہم شکریہ ناظری اس وقت ہم سپیڈر سکورٹ سسٹم گلبر کمپس میں تھے جہاں پر جو میں جگتی کچمیر اور اس کے ساتھ جو دفاع ہے اس کے بارے میں یہاں پہ پروگرام کیا گیا کیمیرامین ویدو رمان کے ساتھ غلام دستگیر بی بی سی لیون ہیلنین نیوز فیصلہ باد پاکستان جیسے باد پشمیر بریدہ پاکستان